کیونکہ ان کا ایمان اتنا خطرناک ہے کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے خلاف محنت کر رہے ہیں شاکیل بن حنیف کی محنت دیکھو بھئی کیا نام ماں آپا تمہارا سبیحا تمہارا نام شبیر تمہارا نام تمنہ تمہارا نام صادق وسیم تمہیں اوپر بولے تمہارے آدمیان جو شاکیل بن حنیف کی محنت کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں کرو بولے نہیں بھئی جواب دو بھئی بولے نہیں ماں بولے نا تمہیں کیا بولے بھئی شاکیل بن حنیف کو میں عیسیٰ مان تو بولے نہیں زبان سی بولو صاحب اسلام علیکم دوستوں اس عورت کا نام ہے سبیحا اور اس مرد کا نام ہے شبیر اس خاتون کا نام ہے تمنا اور اس آدمی کا نام ہے صادق یہ لوگ پیدا بھی ایک مسلمان گھرانے میں ہوئے دکھنے میں بھی یہ لوگ مسلمان دکھ رہے ہیں اور ان کے نام بھی مسلمان ہیں لیکن دین اسلام سے ان لوگوں کا کوئی بھی تعلق نہیں رہا اللہ سبانہ و تعالی نے ایک نبی کو بھیجا تھا جن کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام جن کے اوپر انجیل مخدس نازل ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اللہ سبانہ و تعالی نے ان کو دنیا کے لئے ایک مثال بنایا لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو خبول نہیں کیا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی سولی کے اوپر چڑھانے کی کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام کو ختل کرنے کی کوشش کی جس کے چلتے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو بھیجا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا حدیث نوی صلی اللہ علیہ السلام میں اوٹھنٹک حدیث میں یہ بات صاف آئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی دوبارہ بھیجے گا اور یہ مسجد جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسی کے اوپر فرشتوں کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے لیکن عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر اتریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی پیروی کریں گے کوئی نبی نہیں ہوں گے چاہے موسیٰ علیہ السلام آ جائے چاہے ابراہیم علیہ السلام آ جائے چاہے دنیا کے کوئی بھی نبی آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی ہی تاتھ ان کو کرنی پڑے گی کیونکہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خاتم النبیین بنایا یعنی کے آخری نبی اللہ گلاس بیستہ ہے اس کو زیادہ علم نہیں ہے اسلام کا آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اگر عیسیٰ علیہ وسلم بھی آئیں گے تو وہ امت ہی بنیں گے یہ بات صاف ہے لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا کہنا ہے کہ شاکیل بن حنیفی عیسیٰ علیہ وسلم ہے اور یہ ایک نبی ہے یہ شاکیل بن حنیف کی اصلی فوٹو ہے یہ کوئی نبی نہیں ہے بلکہ چھوٹا دجال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی امت میں تیز دجال آئیں گے جن میں سے ایک شکیل بن حنیف ہے حدیثوں میں یہ بات صاف آئی ہے امام مہدی اگر آئیں گے امام مہدی آئیں گے تو اسرائیل میں بیٹھ کر یانے گے جروسلم میں بیٹھ کر حکومت کریں گے آج کے دور میں فلسطین کے مسلمانوں کا کیا حال ہے وہ تو دنیا جانتی ہے نہ ہی شکیل بن حنیف فلسطین گیا نہ ہی کسی مسلمان کی جان بچائی ہمارے گوریلا گلاس بیچنے والے مسلمان زیادہ پڑے لکھے نہیں ہوتے اسی وجہ سے یہ کسی کو بھی نبی مان رہے ہیں آج کے دور میں اگر آدم علیہ السلام بھی دنیا میں واپس آگے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بھی ہمارے نبی کا امت ہی بنائے گا نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے ان کو بھی نماز ہمارے امام کے پیچھے پڑھنی ہوگی ان کو ہی وہی کلمہ پڑھنا ہوگا جو ہمارے پیارے آخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہے لیکن ہمارا یہ بھائی گمراہ ہو چکا ہے باطل پروپاگنڈے کا شکار ہو چکا ہے اس کی فیملی بھی گمراہ ہو چکی ہے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی بھڑک چکے اس طرح سے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ہدایت نصیب فرما پکڑے جانے پر لوگوں نے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا بس ماننا باقی رہ گیا تھا لیکن کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا آخر کیا ہوا آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ چسمے کے دکان لگایا ہوا ہے کیا نام بھئی تیرا سادک سرنیم کیا تیرا سرنیم نہیں رہتا ہمارا سرنیم نہیں رہتا کانوالا محسور آلا تو محسور کا یہ محسور کا ہے اپنے آپ کو کیا بولتا کون سے گروپ سے بولا تو اس علیہ السلام کو مانتا ہے کس کو مانتا ہے شکل بن حنید صاحب شکل بن حنید صاحب کہتے کون کی بدماش ہے اسے مانتا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے ماننے کے بات کر رہا ہے اور حبلی کے اندر بندازینی ہے سو گاڑی لگا کو مست گاڑی لگا کو چشمے کر رہا بے پار کر رہا دھنڈا کر رہا یہاں ہونے دیکھ رہے بھئی شکل بن حنید کو مانتا گتے ہیں اسے علیہ السلام کو مانتا گتے ہیں آپ کا نام کیا ہے شبیر 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 ابھی اتتے پورے ابھی یہاں لوگاں سنیا ہے تبلیگ ہے سب یہ لیکن کون بھی ہیں آخری نبی آپ مانے توبہ کر کو مان لیتا ہے اور شکل بن حنید کو نہیں ماننا تمہیں وہ ہمارا ایمان ہے حالات خراب ہیں اس لئے ان کو یہاں سے آفیت سے بیج رہے ہیں نہیں تو ہم لوگ سوچے تھے کہ پولیس کیا حوالے کریں گے بول کے لیکن اس کے بجائے ہم لوگ یہاں سے بیج رہے ہیں اب باقی آپ لوگ دوسرے جگہ اسے عام کریں زیادہ سے زیادہ عام کریں کیونکہ ان کا ایمان اتنا خطرناک ہے کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے خلاف محنت کر رہے ہیں شکل بن حنید کی محنت یہ ذرا یاد رکھیں کیونکہ یہ ہمارے عقائد کے دائرے سے باہر ہیں ہماری برادری ہوگی تو ہم جان دیں گے ان کے لئے اپنا جو بھی لگانا ہے مال بھی دیں گے سب ہی دیں گے لیکن یہ لوگ نبی علیہ السلام کے ذات کے تقدس کے خلاف ہیں اس کے لئے ان کا کوئی معاین و مددگار نہ بنے امت مسلمہ میں شکل بن حنید یہ پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے دجال آ چکے جا چکے کچھ نہیں اکھار سکے وہ لوگ لیکن کسی دجال میں یہ ہمت نہیں کہ وہ اسرائیل کے اوپر خبزہ کر کر دکھائے اور ہمارے کم پڑے لکھے بھائی اس طرح کے گوریلا گلاس بیچنے والے لوگ کیا ہوتے پروپگنڈے کا شکار ہو جاتے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ لوگ فتنے سے بس سکے تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں لکھا دوں گی اللہ حافظ